یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا بما رزقناکم من قبل ان یأتیا یوم اللابعن فیه ولا خلت ولا شفاعت اہل ایمان خرش کر دو ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آدھم کے جس نے نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی والکافرونہم الظالمون اور کافر ہی تو ظالم ہیں اب یہاں کافر سے مراد کون ہے کافر اصطلاحی نہیں کافر امانوی جو اللہ کی اس حکم انفاق کی تعمیل نہیں کرتا دیکھتا ہے کہ دین مغلوب ہے اس کو غالب کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے اس کی کچھ تقاضے ہیں مالی ضرورتیں ہیں اس کی اور اللہ نے اسے قدرت دی ہے اس میں خط کر سکتا ہے اور نہیں کرتا وہ ہے اصل کافر اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے اضروع فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیت القرصی اس کا تو نام بھی چونکہ معروف ہے میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موطی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں آیت العیات آیت البر آیت الاختلاف اور اب یہ ہے آیت القرصی توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے یہ سیدت و آیات القرآن حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے جس طریقے سے آیت بر اور صورت العصر میں ایک نسمت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساریے چھوٹی سے صورت میں اللہ نے جمع کر دی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي قُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ مَتَوَاسُوا بِالْصَّبِ لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی وہ آیت البر ہے چنانچہ جو منتغب نساب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے میں پہلا در صورت العصر کا ہے اور دوسرا دس آیت البر کا ہے جو نسبہ صورت العصر میں ہے جو وہ صورت ہے یہ آیت ہے لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے صورت العصر کے برابر یہی نسبت سورہ اخلاص میں چار آیتیں توحید کا عظیم ترین خاندانہ اور یہ آیت البرسی یہ آیت ہے سورہ اخلاص اس میں چار بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے لیکن اسے حضور نے سنو سے قرآن قرآن دیا ہے توحید کے موضوع پر جامے ترین صورت سورت و اخلاص لیکن توحید اور خاص طور پر توحید سے صفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیتی کو سیکھتا ہے اللہ لا الہ الا ہوں اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سرات کوئی لائد براک چٹیگوریکا الہی القیوم وہ زندہ ہے از خود اور با خود اس کی زندگی مستعار نہیں ہے وہ جو کہا ہے کہ مانچل آئے سے چار دن دو عرض میں کٹ گئے دو انتظار ہوئے ہم نے دراز مانگ کے لائے تھے اللہ کی زندگی ہے اس کی عرض خود زندگی کسی کے بھی ہوئی نہیں اور اس زندگی میں کوئی زوف نہیں کوئی کمزوری نہیں کوئی احتیاج نہیں آگے آ جائے گا نہ اسے نین آتی ہے نہ اونگ آتی ہے قیوم صرف اپنی جگہ وہ زندہ جعوید ہستی ہے اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے عذن تو گویا کہ الہد اور السمد اللہ اپنی جگہ اہد لیکن باقی پوری کائنات کے لئے سمد ہے جو سورہ اخلاص میں دو الفاظ آ رہے ہیں قل ہوا اللہ اہد اللہ سمد اللہ ایہی ہے اور قیوم ہے لا تاخدہ حسنة ولا نوم اس پر ظالب نہیں ہو سکتی نہ نید نہ اونگ لہو معاف السماوات ہیں و معاف اللہ آسمانوں اور زمین میں دو کچھ ہے اسی کا ہے ملکیت تام مہ ملکیت حقیقی اس کی ہے من ذل لذی یشفع اندہو اللہ بیزنی قوم ہے وہ جو شفاق کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ تین مرتبہ کیٹنگوریکل دنائل سے بات کوئی شفاق نہیں ہے کوئی شفاق نہیں ہے کوئی شفاق نہیں ہے یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے منظر لگی کس کی یہ حیثیت ہے کس کا یہ مقام ہے کس کو یہ زور حافل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر تو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاق کر سکے ہاں جس کے لئے اللہ اجازت دے دی استثناء کے ساتھ شفاق کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ورنہ سورہ بقرہ کے چھٹے رکو کی دوسری آیت بند میں رکو کی دوسری آیت اور اب اس سے پہلے کے آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَاق کوئی شفاق مفید نہیں ہوگی لیکن یہ کس میں ایک استثناء ہے اب یہ ذرا باریق مسئلہ ہے کہ شفاق حقہ کیا ہے شفاق باطلہ کیا ہے تو دورہ ترجمہ قرآن میں کسی تفاصل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی وہ ایک الہدہ موضوع ہے حال ہی میں نے اس پر اپنے درس کو کھاٹ کرا دیئے وَا جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جس کو پیچھے ہیں عام طرف دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں شخص کو بہتر اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے یا جیسا کچھ فیکس آن دی فائل آگئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہیں اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں اور ان کا حال یہ اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی سہتہ سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے دیا ہوا علم ہے محدود علم ہے بڑے سے بڑا رسول ہو بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا فرشتہ ہو ہم پڑھائیں چوتھے رکو میں تو کون کہہ سکتا ہے اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اب کرسی کے دو مفہوگیاں ہو سکتے ہیں ایک لئے کہ اس سے جو مانی براد ہے یعنی اس کا اختیار اس کی قدرت اس کا جبر اس کا اختیار یہ آتھارٹی پوری کائنات ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہم نہیں جان سکتے یہ آیات متشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شیعہ بھی ہو واقعیتا جس کو ہم اسے کچھ ہی کہہ سکے عرش کرسی ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں دے میں رکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے ہمارے تخیر سے معورہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا اختیار اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے وَلَا يَوْدُهُ حِبْزُهُمَا اور اسے تکان تاری نہیں ہوتی اس پر دران نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا ان دونوں کی حفاظت آسمانوں کی اور زمین کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُ الْعَظِيمُ بَلَمْدُ بَالَا اور عظیم ہے بڑی عظمت والا یہ آیت القصی سیدت و آیات القرآن تمام آیات القرآن کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بہا خضانہ